بفاق نے انصداد دہشتگردی ایک کے تحت پی ٹی ایم کو کال ادم قرار دیا ہے بیرسٹر سیف کہتے ہیں کال ادم تنظیم نے آج اجتماع کی کوشش کی پولیس سے تصادم اور ناخوشگوار واقعات پیش آئے وزیراعلا کے پی نے فوری طور پر زلہ خیبر کے منتقے براکین اسمبلی کو طلب کیا وزیراعلا کی ہدایت پر امایدین فریقین سے مسئلے کے پورامن حل کے لیے رابطے کر رہے ہیں وزیراعلا کی کوشش ہے معاملات کو جرگے کے پلیٹ فارم سے حل کیا جائے وزیراعلا کی درخواست پر فریقین کو جرگے میں شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے فاقی حکومت نے گزشتہ دنوں پشتون تحفظ مومنٹ کو کل ادم کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کیا تنظیم کو کسی قسم کی سرگرمی سیاسی اجتماع جلسے اور جلوس کی اجازت نہیں دی جا سکتی تلقہ تنظیم آئین پاکستان اور ریاست پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے اس لیے اس کی کوئی بھی سرگرمی ریاست پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے اس تناظر میں کل ادم تنظیم کو ان کے اعلان کردہ اجتماع جو گیارہ سے تیرہ اکتوبر کو منقد ہونا تھا کی اجازت نہیں دی جا سکتی آج جب کل ادم تنظیم نے اس علاقے میں اجتماع کرنے کی کوشش کی تو ان کے ارکان کا پولیس کے ساتھ تصادب ہوا اس ناخوشگوار واقعے کی اطلاع جیسے ہی خیبر پختون قواہ کے وزیراعلا علی امین گنڈا پور صاحب کو ملی وہ اس وقت صوبائی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے جنہوں نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر زلہ خیبر کے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے منتخب اراکی نے صوبائی اسمبلی کو طلب کیا ان کو ہدایات دیں کہ وہ فوری طور پر علاقے میں جا کر قبائلی امائدین اور فرقین کے ساتھ رابطہ کریں اور اس مسئلے کا پر امن حل نکالیں ساتھی ساتھ کوکی خیل قبیلے کے رہنماؤں قبائلی مشہران ملکان اور دیگر امائدین کو بھی اس تمام معاملے کا حل نکالنے کے لیے کیا گیا